جس تا عمر بن عبد ود نوے سال کا بوڑا لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو ایک ہزار آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو دراتا ہے تو تو اس طرح ہو گیا یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا حضرت علی المرتضہ شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم بھی تشریف فرماتے اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نا لڑو وہ تو خونخار ہے وہ تو درندہ ہے وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے وہ تو کاٹ کھانے کو دھوڑتا ہے اسے کون لڑے یہ خیال تھا ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر بن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا خندق میں یہ آیا اس نے للکارہ مسلمانوں کو آؤ وہ تمہاری جنت کدھا رہا جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم چہید ہوں گے تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو جب اس نے پہلی دفعہ للکارہ تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ حضرت علی پھر بیٹھ گے وہ پھر پکارہ اٹھو کوئی میرے مقابلے میں تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے پھر کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جائے حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی تو حضرت علی پھر اٹھے اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھب کی دی بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی سر پہ امامہ باندھا اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی حضرت علی گوڑے بے بیٹھے نکلے اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ میرا پتہ ہے تجھے مجھے تو جانتا ہے کہنے لگا میں ایک ہزار کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں حضرت علی شیرِ خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے جانے وہ کون ہے جن سے تُو لڑتا رہا ہے وہ کون ہزار تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے پتہ نہیں تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبدعود رکھا ہے فرمایا چھوڑ توں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے کوئی بڑا لاہ فرمانے لگے یہ تو جب ہنجے میں پنجا ملے گا تو پتہ جلے گا عمر کس کے چھوٹی ہے ابھی تُو کانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے تُو چاہتا ہے کہ تُو پریشر ڈال لے اور میں تیری بات سنو تُو مقابلے میں آ ڈینگے نہ مات کانیاں نہ سنا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کان بجاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کان بجاتا ہے تُو مقابلے میں آ تُو باتیں بنا رہا ہے کانیاں سنا رہا ہے وہ کہنے لگا تُو بچہ ہے میں چاہتا ہے نہیں تیرا خون باہوں تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بھئیمان کا خون باہیا کیوں نہیں میرا بڑا دل کر لے تیرا خون باہوں اس نے بڑی زورتار زرب لگائی غصے میں اتنا پاگل ہوا کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ بحشی مزاج آدمی اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کٹ ڈالے پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری اس کو کٹ کے دھوڑا ہے بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی اور آپ کے ایک امامے کو اس کی تلوار بھی لگی آپ نے فرمایا اب میری باری ہے حضرت مولا علی شہر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے اللہ اکبر کہہ کہ تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے تھوڑا سا اٹھے اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ بھینک دیا